ستاتنی گاتھا کا بھاوار اسی گاتھا کا سپشٹی کرن کیا گیا ہے گاتھا کے پہلے کلش میں یہ بھاؤں کا پدارت آپ ہی کرتا ہوتا اس میں سروہی پردروے کے کرتت کا نیراس ہو گیا ہے اپنے بھاؤں کا اتردائی تو اپنے جگت کا بھی پدارت ایسا نہیں رہا کہ جس پر تیور راگت دوش کی پرورتی سمبھو چت میں اگر ایسی پرنتی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ میری پاترتہ جاگرت ہوئی ہے اور مجھے شد تتو کی اپلپ بھی ہو جائے گی اتنی بھیتر سے بھی جتنا وشواس اور آشاوان ہوتا ہے جی وہ اپنی پرنتی کے اتصاہ کے آدھار پر ہی اپنی پرنتی کی جو اچھلتی دشاہ ہے چیتن کے پرتی اس سے ہی وہ سمیہ کنمان کر پاتا ہے میری پاترتہ پرگتی مان ہے بڑھ رہی ہے نیراشہ کا اس میں ابھاو ہو جائتا ہے نیراشہ نہیں رہتی ہے موکشو جیو کو اچھلتا پرشات ہوتا ہے چیتن کی مہمہ آنے پر اور یہ ہے جان لینے پر کہ وشو کا کوئی بھی پدارت مجھے چھیڑنے والا نہیں میں وشو میں رہتا ہوں جس وشو میں اس میں انتانت پدارت ہیں ایک بھی پدارت وہ میرے کارے میں دخل دینے والا نہیں اور مجھے بھی ایسی پاترتہ ہونا چاہیے میرا بھی یہ کرتب ہے کہ میں بھی کسی دوسرے پدارت کے کارے میں دخل نہ دوں اس کا ارث یہ ہوا کہ میں اپنی سیمہ میں ہی ویہار کروں اسی میں پرتشتھت رہوں ارثات نرنتر اپنے اس آنند میں چیتنے کا ہی انہوہو کرتا رہوں پھر اور دوسرا کوئی کام رہتا نہیں اس کی پرنتی رہتی ہے یا اس کا سوہد روی رہتا ہے اپنا وحد روی کے جس کی بھما اس وشو میں نہیں ہے اور جو سربوت کرشت بلکہ آنند کا دہ تتو ہے جس کے آنند کو پرنتی کا پاتر ایک بندو بھی کم ہونے والی ہے ایسا آنند میں چیتنے تتو ہے پریتی اتپنہ نہیں ہوتی اس کا کوئی بہت کٹھن اتر نہیں ہے کیونکہ جیو کی لپسہ کہیں بھی فسی ہو سکتی کہیں بھی گندی سے گندی گندہ سے گندہ تیرینچ ہو جائے تو اس کی پرنتی گندی سے گندی وستو میں فس جاتی اس لیے یہ کوئی آشتی نہیں ہے کہ مجھے پاترتہ کیونے جاگتی اور ایسے اتکرشت چیتنے کی انہوتی کیونے ہو کہاں کٹھن ہے یہ اتر کٹھن ہے کیا انہچاری کوئی منش ہو اور جو گھر ہے وہ سر وہ سمپن ہو بہت سندر سویوگی سوشکشت اپنی پتنی ہو تو بھی جو جیو سبت بیسن میں فسا ہے تو وہ فسا ہی ہے اس کو چاہے تی ٹھنکر آ کر کہیں تو بھی اسے اتنی لپسا اتنا سواد وہاں کا بھی سواد ہوتا ہے تو اس سواد کو چاہے وہ سواد اتینت نکرشت ہے بھشت ہے کچھ بھی ہے لیکن اس سواد کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا اس لئے وہاں سے نہیں نکلنا چاہتا اور چیتنے کے پرانگن میں آنا نہیں چاہتا یہ اس کا سیدھا نکتر ہے ہمارے بھی تر بار 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 ہی یہ پرشن پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے چیتنے کا درشن ہمیں کیوں نہیں ہوتا تو پرخم تو کسی سے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ جیسے آج اتنا اچھا بھوجن بنا ہے تو مجھے اس کا سواد کیوں نہیں آرہا ابھی کس سے پوچھنے نہیں تمہاری تبیت کہاں ہے تمہارا من کہاں ہے اور تمہیں بھوگ بھی ہے یا نہیں تو سیدھا اتتر ہے اس کا ہم سویم ہی اس کا اتتر پا لیتے ہیں کہ اپنا من ہی نہیں تھا کھانے میں چنتی تو بہت تھے ہتھوہ بھوک نہیں تھی ہتھوہ کسی دوسرے پرکار کا بھوجن ہم کرتے ہیں ہوتل کا اس میں ہماری لکسہ پڑی ہوئی تھی تو آنند نہیں آیا اسی طرح اسی طرح پرتی سمیں جاننے میں آنے والا جو چیتن ہے اس میں پرنتی ایکاکار ہو کر اس کا رسہ سوادن نہیں کرتی اس لیے نہیں کرتی کہ جگت کے کسین کسی پدارت میں اس کی تیوری لپسہ پڑی ہماری تو کسی ایک جگہ نہیں اسنکھی جگہ پڑی ایک بدلتا ہے دوسرے میں چلی جاتی پھر وہ بدلتا ہے جگت اتنا بڑا ہے کہ اس میں اننت کال تک بھی پرنتی کا پریبھرمن ہوتا رہے تو ہی اس کا انت نہیں ہے اس لیے مِتھیا درشن اور اجیان کا اس روپ میں انت نہیں ہے اور ویسے ایک کشن میں اس کا انت ہو جاتا ہے کہ جگت کے جتنے بھی پدارت ہیں وہ میرے بھوگ نہیں ہیں ان نے ہے نا پر ہے نا اور ان پر میرا رنچ بھی سوامیت تو نہیں ہے تو ان کا بھوگ کیا کہلائے گا کشیل نہیں ہے انچار نہیں ہے پدارت پر جس پر ہمارا تھوڑا بھی ادھیکار نہیں اور اس کا ہم سوطنترتہ سے ابھوگ کریں اس سے بڑا انچار کیا ہو سکتا لوکتر مارگ میں تو یہ ہے بات برداشت ہوئی اور ہم پرسند ہوتے ہیں یدی پی وہ پرسندتہ انت بندھنوں کو پیدا کرتی ہے لیکن لوک میں تو پرتیکش روپ میں یہ ہے بات سیئے بھی نہیں ہوتی اسے کوئی سہن نہیں کر سکتا کسی کی وسط کی طرف اپنی بری نظر اٹھا کر دیکھ لو تو وہ اسے برداشت نہیں کریں بلکہ اس کا پرنام بہت بیاپک ہوگا اور بھینکر ہوگا اسے کرتا کرم کی بدھی کا جو اس ادھیکار میں کروایا جا رہا ہے اس کا سندیش یہ ہے کہ ایک بار دھڑتا سے سمپورن پدارتھوں کو اتنت پرایا نکمہ اہ سب پرکار سے شن بلکہ اسط مان کر کہ ہی نہیں وہ وشی میں یدی کوئی وسطو ہے تو وہ میرا شدھاتما ہے چیتن میں تک تو ہے جب اتنا مانا جائے گا تو شدھاتما کی اور ہی پرنتی کا ڈھلان ہوگا اور یہ مانا جائے گا جگت بھی ہے جگت میں بھی ویبھا بہت ہے تو اس کی اوچت گئے بینا نہیں رہے اور یہ ہے کام کوئی سمیں وشیش کا نہیں لیکن چیتن نے یہ دی سروت کرشت ہے تو چیتنے کی دھارہ بھی عویرام ہوتی اس میں عویرام نہیں ہوتا اسی لئے کیا ہوتا ہے کہ جب شینی کا آروہ ہوتا ہے کشپک شینی کا تو اس کے بعد وحجیو چیتنے سے ایک کشن کے لئے جی چُت نہیں ہوتا دیکھ لو انتہ انتہ کال آٹھ میں گونستان سے جب چیتنے کا آنوبھاو پرارم ہوا اس کے بعد کونسا کشن ہے کشن ہے کہ جب آتما وہاں سے چُت ہوا ہو بارے میں میں وہی بات تیرے میں میں وہی بات چودہ میں میں وہی بات اور اس کے اتر کال میں انتہ ننت کال تک بھگوان صدقو بھی اس چیتنے کا ہی رسا سوادن ہوتا ہے اس میں مشغول رہتے ہیں اچھا وہاں کوئی ایسی چیز رسا سوادن میں کوئی ایسی بلکشن تا ہوگی کہ جس کے کارن وہ وہاں سے چُت ہی نہیں ہو پاتے کھسک ہی نہیں پاتے لوگ کے پدارتوں میں تو یہ کمزوری ہے کہ ہم یدے پی ان میں اتیند لپت تو ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم اوب جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور وہاں سے کسی دوسرے پر ہمارا پدارپن ہو جاتا ہے لیکن وہاں پدار اس میں یہ وششتہ ہے کہ اس کا ایک بار اسا سوادن ہو جائے اور اس کا سواد ایک بار انبھو میں آ جائے تو پھر وہاں سے ہٹنے کو من نہیں کرتا اس پدار سے کیونکہ اس رسا سوادن میں اوب نہیں ہوتی تھکاوٹ نہیں ہوتی لینتہ ہوتی ہے اور وہاں لینتہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کبھی انتر نہیں پڑتا کم ادھک نہیں ہوتی یہ اس چیتنے میں وششتہ ہے جگت کے پدارتوں میں پانچ اندیہ کا کوئی بھی وششتہ اس کے سممندھ میں کوئی جیو یہ ابھیمان نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی اندری کا وششتہ جیون بھر ستت لگاتار عویرام بھوگا ہو کوئی جیو ایسا نہیں بس اب تو تھک دے کھاتے کھاتے تھک گئے ناتے ناتے تھک گئے پہنتے پہنتے جس کپڑے وہ کہاں تک پہنے کونسی اندری چاہے گھان ہو چکشو ہو کرن ہو کوئی دیکھنے کا ایسا وششہ ہو کہ جو پرارمبھ میں اتند سندر لگے تو دیکھتے 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 کیا ہو جاتا ہے پھر لو بند کرو جب اس میں آنند ہے تو بند کیوں کرتے جب بند کر دیا ہے تو اس میں آنند نہیں تھا اتھوہ یہ کہیں کہ اتنے سمیہ کے لیے ایسا تو ہم کو نہیں چاہیے کیونکہ تھوڑے سمیہ کا آرام ہم نہیں چاہتے ہم تو ستھائی آرام چاہتے تو جب ہم سویم وہاں سے گھوم جاتے ہیں تو اس کا ارث یہ ہے کہ کسی کلپت آنند کو میں ہم بھرمیت ہو گئے تھے اور اسے ہم نے اصلی آنند مان لیا تھا تو اس طرح یہ وچار کوٹیاں ہیں بھوگوں پر بھی یہ دی وچار کیا جائے تو بھلے ہی وہ سندر ہوں بہت ہی مدھر ہوں ایک دم لبھا دینے والے اپنے میں رمہ لینے والے ہوں لیکن ہے ان کا صبح دائن اور چڑیل جیسا کتن صدا کال ان میں رم نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنا روپ بتا دیتے ہیں انت میں چیتن نے ایک ایسا سمرسی تتو ہے اور اس کے جتنے بھی تتو ہیں وہ ایسے سمرسی ہیں کہ ان کا سمرسہ سوادن انت کال تک کرتے رہو اس لئے بھگوان سدھواں ہمیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ٹھہرے ہی رہیں گے اور اسی لئے ہمارا من ہوتا ہے کہ ان نکم میں بھگوں کو چھوڑ کر آند ملے تو ایسا ملے کہ جس میں کبھی فرق نہ پڑے انتر نہ پڑے اور ہم اسی میں لیل ہو جائیں اور پریبھرمن بھی ختم ہو جائے کہ یہاں سے دوسرے دروازے پر جاؤ اور وہ بھی دروازے سب پر آئے ہمارا ایک بھی نہیں اس لئے ان کے دروازوں پر گھون گھون کر آند کی کا رسہ سوادن کرنا اس کا دوسرا نام بھکشہ ہے بھیک ہے دوسرے کے آئے ملا تو کیا ملا؟ اور اس نے بھلایا نہیں آمنترن نہیں دیا لیکن ہم خود گئے تو ہمارا نام کیا ہوا؟ بھیکار نہیں ہوا؟ وہ تو بلاتا ہے نہیں بلکہ یہ جو سمجھدار ہے یہ تو نپڑ گیاں شننے ہیں اور وہ جو ناسمجھ ہے وہ مانو گیاں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ چیتنے کو کبھی یہ کہتا ہی نہیں کہ ایک بار میرا بھی تو دیکھ سواد میں چیتنے کو کیا کہوں؟ چیتنے تو جگت کا سمرات ہے اس کے پاس جو ہے اس کی تو کوئی گند بھی میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں اس کو کیسے بلا ہوا دوں؟ جیسے ایک سامانی جھوپڑی والا وہ کسی سمرات کو کیا بلا ہوا دے؟ کیونکہ وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں اسے کیا کھلا ہوں گا؟ اس کے لئے میرے پاس کیا ہے؟ اس لئے اچیتن پدارتھوں نے چیتن کو کبھی بلا ہوا نہیں دیا چیتن نے اتنا انرس کیا ہے کہ یہ ان کے آمنترن کے بینا ان سے اتینت بھن رہنے پر بھی سمپون روپ سے ان کا ادھکاری اپنے کو مان چکا مانتا رہا اور بلات ان کا اُپ بھوگ کرتا رہا بھوگ اور اُپ بھوگ بھوگ اور اُپ بھوگ بلات کرتا رہا اس کا ارد اب راج ہوت سجا بلات میں کیا ہوگا؟ بلاتکار میں کیا ہوگا؟ تیس پشتی کرن کرتے ہیں جائچن جی ساتھ بہت سندر پودگل کے پرمانوں خودلک مِتھہتوادی کرم روپ سے پڑھنمت ہوتے ہیں اس کرم کا وپاک ہونے پر اس میں جو مِتھہتوادی سواد اُتپن ہوتا ہے وہ مِتھہتوادی عجیو ہے یہ تو صحیح ہے نا بات؟ پودگل کے جو پرمانوں ہیں جو کارمان بھرگنا انیک پرکار کی اس لوک میں بھری ہوئی ہے اور آتما کے ساتھ بھی انتانت کارمان بھرگناوں کے سکند کی جو کرم روٹ نہیں بنے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جس سمائے آتما کو یہ اپرادھی پڑھنام ہوتے ہیں تو ان کرم ورگناوں کا یہ سو بھاؤ ہے کہ ان کے بندھن بن جاتے ہیں اپنے آپ ہی بندھن تیار ہو جاتے ہیں ہم بندھن ان ساکشات پودگلک دکھائی جینے والے بندھنوں کو ہی سوکار کریں تو یہ چنتن پورن نہیں ہے سہی نہیں ہے بلکہ ویقتی کے بندھن انیک پرکار کے ہوتے ہیں ایک آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم یہاں کھڑے رہو اس کو کوئی کچھ نہیں بندھا گیا وہ بندھن ہے یا نہیں ایک آدمی پر منتر پڑھ دیا گیا اور وہ اس کے وشی بھوت ہو گیا وہ بندھن ہے یا نہیں تو اسی طرح کرموں کا جو آتما کی ساتھ ہونا اور پھر ان کا ایک وششت پرکار کا پرنمن ہونا جیسے ویقتی کو کہا گیا کہ تم یہاں کھڑے رہو تو یہ جو شبد ورگنا ہے اس شبد ورگنا میں یہ بات ہے یا نہیں کہ ادھر تو اس کا نکلنا اور ادھر اس کا وہاں پر کھڑا رہ جانا اسی طرح کرم ورگنا کا کرم روپ ہو کر آتما کے ساتھ رہنا اس کی ادھر روپ دشا ارثات کھڑے رہو ایسا پرنمن پہلے تو اس کے موں میں تھا سوامی کے میں اس کے بعد وہ باہر آیا تو وہ پرنمن ہوا نا اسی طرح اس مدھیاتو کرم میں وہ پرنمن جب شروع ہوا اسپندن شروع ہوا جس کسی نے زہر کھایا نا زہر نے کیا کیا کہ بھیتر جا کر وہ بکھر گیا یہ اس کا بکھرنا یہ سارے رکت کو وشائلہ کر دینا یہ پرنمن اسی طرح اسی طرح وہ جو کرم بندے ہوئے ہیں تو ان کرموں میں جب یہ ہلن چلن روپ ہوتا ہے تو اس سمائے اس کو کہتے ہیں کرم کا وپاک اس کا ارث ہے کہ کرم کا وپاک کرم میں ہوا آتما میں نہیں ہوا آم جو پکا کیری سے آم بنا تو وہ کہاں بنا کسی آدمی میں تو نہیں بنا لیکن وہ اسی میں بنا نا اسی طرح یہ جو وپاک ہوا ارثات کرم پڑے ہوئے تھے اور پھر ان کا اُدھے کال آیا اس کو کہا وپاک پکنا پریپکو عوض تھا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آم پک جاتا ہے اور اتنا ادھک اس میں رس بھڑ جاتا ہے کہ وہ ڈالی اسے سہر نہیں پاتی تو وہ نیچے گر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اسی طرح یہاں کیا ہوتا ہے کہ کرم کا جب وپاک ہوا تو پھر وہ آتما کے ساتھ نہیں رہتا ہے وہ وہاں سے ٹوڑ جاتا ہے ارثات اس سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ تو ہوا کرم کا وپاک اس کو عجیو مِتھیاتو کہتے وہ وپاک بھی عجیو اس کا جو رس ہوا وہ بھی عجیو ہے اور کرم کے نمت سے جی وِبھاورو پرنمت ہوتا ہے وہ وِبھاورو پرنم چیتن کے وکار ہیں اس لئے وہ جیو ہیں اب کرم کی نمتتہ اور ادھر جیو کی اصاودھانی کونسی اصاودھانی ہے کونسی اصاودھانی ہے جیو کی ہاں یہ مکھی یہ ہے اس کو نہیں بھولنا ہے یعنی ایسا کونسا پیرنام ہے کہ جب کرم کا ادھے ہوتا ہے تو جیو اس کے وشی بھوت ہو جاتا ہے اور ٹھیک اس پرکار کا بھاو اپنے بھیتر کرنے لگتا ہے یہ اس کا کارن کیا ہے مول بس اس کا مول کارن یہ کہ وہ یہ مانتا ہے کہ ادھر کرم کا ادھے ہوگا اور ادھر مجھے متھیا درشن کا بھاو ہوگا اس میں بھی وششتہ کہ ادھر وہ عجیو متھیا درشن کا وپاک ہوتا ہے تو اس وپاک کے سمیں اس جیو کو ایک پرمت دشا ارثات نشا پیدا ہوتا ہے پاگلپن پیدا ہوتا ہے اور اس پاگلپن میں اسے وہ کرم تو نہیں دکھائی دیتا لیکن اسے جو پدار سامنے دکھائی دیتے ہیں وہ ان کے سممند میں پرلاپ کرتا ہے یہ میرا یہ میرا نہیں یہ مجھے سکھ دیتا ہے یہ مجھے دکھ دیتا ہے یہ پرلاپ جسے مدیرہ پینے والا اس کو پتا ہے مدیرہ کو گالی دیتا ہے تو کیا کرتا ہے جو بھی آتے جاتے ادھر ادھر نکلتے ہیں ان کو اس طرح یہ کیا کرتا ہے کہ ادھر تو اس کو وہ مدیہ درشن کا اس مدیہ تک کے ادھے میں ہونے والا پرنام اور ادھر یہ جو نو کرم ہیں جگت کے پدار جن کو نو کرم کہتے ہیں ان میں یہ اس کی ممتو بدھی ممتو پرنام ایسی بھی چتر بات ہے بلکل فٹ ہونے والی وہ کرم ورم تو اسے دکھتے نہیں ہیں انیک لوگ تو کرم کو شویقار کرتے ہی نہیں ہیں اور کرم اسے دکھتے نہیں اسے کرم کی ورد تو یہ کوئی بات نہیں کرتا اسے تو جو دکھتا ہے سامنے بس اسی میں یہ میرا ہے ایسا ایک منتر جادو جیسا کام ان پرمانوں کا ہوتا ہوتا تب ہے جب یہ مانتا ہے اس بات کو کہ ادھر تو کرم کا اود ہے اور ادھر میرے بھیتر یہ پرنام اوشی ہوتے ہیں یہ وشواس جب تک رہتا ہے اور جعان اس کو دو ٹوک نہیں کر دیتا تب تک یہ سنتتی انتکال تک چلتی رہتی ہے اور جیو کا یہ اپرادی مِتھیاتو پرنام چھوڑتا نہیں اب اسے چھوڑنے کا کتنا سرل طریقہ ہے تو بس یہ ماننا چھوڑ کہ عجیو مِتھیاتو کا وپاک وہ میرے بھیتر مِتھیات اشن کا بھاو پیدا نہیں کرتا یہ بات پکی ہو جائے ایک بات یہ پکا ہے نا پکا ہے نا تمہارا اپواس آج کہ ہاں بالکل پکا چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی طرح یہ پرتگیا بدھ سنکلپ بدھ ہو یہ بات کہ پکا ہے اب مانوگے کہ اب نہیں مانوگا تو سمپون کرتا کرم بھاو گیا یہ اتنا ہی نہیں گیا لیکن سارا لوک ویپی کرتا کرم بھاو وہ سماکت ہو گیا جو جی کرم نہیں مانتے ان کے سمبند میں کیا ہوگا وہ تو کرم کو مانتے نہیں کرم کے وپاک کو بھی نہیں مانتے یہ بھاو تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ میرا تو وہاں کیا مانا جائے گا کیونکہ وہ ہوتا تو کرم ان کے وپات میں ہے اور وہ کرم کو سوکار کرتے نہیں ہیں تو ان کو کیا ہوگا تو ان کو بھی وہی ہوگا وہ مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک وقتی مانتا نہیں ہے اور پاگل ہو گیا ہے اور مانتا نہیں ہے کہ تیرے کو بھنگ پلائی گئی ہے تھنڈا ہی نہیں تھی وہ پر بھنگ تھی وہ نہیں بھائی میرے لئے الگ پی سی تھی اور مجھے تھنڈا ہی پلائی تھی وہ تھنڈا ہی مانے بیٹھا ہے اور پی ہے اس نے اب وہ بھنگ سے تو انکار کرتا ہے نا تو بھنگ کا نشا نہیں آئے گا آئے گا آتا ہے اور اس میں جیسے دوسرے پاگل ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی پاگل ہوتا ہے اس لئے مانے نہ مانے اجھکانش لوگ تو جنوانی سے دور ہے اس لئے اسے لیکن وہ یہ عوش مانتا ہے کہ کوئی ان کوئی ہے ضرور کہ جس کے کارن میرے یہ بھاو بگڑے ہیں کیونکہ میں یہاں آتا ہوں اس جگہ ہے تو یہاں آتی ہی میرے بھاو کیوں بگڑ جاتے ہیں اور وہاں جاتی ہی میرے بھاو کیوں سدھر جاتے ہیں اس کا عرص یہ ہے کہ ان دو ستھانوں میں ایسا پربھاو ہے کہ یہاں تو بھاو بگڑتے ہیں اور وہاں بھاو تو یہ کرم مانا اس نے ہو کیا مانا کرم نام سے کچھ نہیں مانا ہو لیکن یہ عوش مانا کہ دوسرے پزار سے میرے بھاو کو پربھاویت کرتے ہیں کرم سوکار کر لیا ہو کرم نام سے سوکار نہیں کیا لیکن سوکار تو پرتنتتہ تو سوکار ہو گئی کرتہ کرم بھاو بھی سوکار ہو گیا تو صرف اتنی سی بات اپنے بھیتر سے نکال دینا ہے کہ عجیو مدھیاتو ہے عوش کیونکہ میرے بھیتر مدھیاتو کا پرنام ہوتا ہے اور اس سمیں اس کا آگمن ہوتا ہے بند ہوتا ہے اس لئے اس کا نام بھی مدھیاتو ہے کہنے میں تو اس کا نام تو دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا جگت میں ہر چیز کے نام ہیں تو وہ ورگناہ کہ جو مدھیاتو بھاو سے ہمارے نکٹ آتی ہے تو اس کو نام دینا پڑے گا نہیں تو وہی نام دیا جائے تو کتنا بڑیا کہ جیسے یہ پتا چل جائے تو وہ کن پریشتیوں میں ہوتا ہے کہ گیاناورن کے عدے میں نہیں ہوتا دشناورن کے عدے میں نہیں ہوتا ساتھا کے عدے میں نہیں ہوتا تو کس کے عدے میں ہوتا ہے کہ مدھیاتو کے عدے میں تو یہ کتنی بڑیاں بے وستہ ہوئی اس لئے اس کا نام بھی بھئی ہے اس لئے اسی طرح سارے کرموں کے نام اور ان کا کرم ہے اتنا ہے یہاں تو جیو کیا ہے کہ سچ مجھ تو جو پیچھے شلوک میں کہا ہے وہ بات بہت وزنی ہے کہ جیو اپنے اپراد کو سویکار کرنا سکھے اپنے دوشوں کو سویکار کرنا سکھے اپنے گیان کو اتنا باریک بناوے کہ اسے دوش نظر آنے لگیں اور وہ ردائے سے ان کو سویکار کرے بلکل بلکل پوری طرح سمپورن روپ سے میرا ہی دوش اور میرا ہی اپراد ہے جیو اگر اس کو سویکار نہیں کرتا تو بھر وہ کیا ان سب اپرادوں کو ساتھ لے کر مخ جانا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے وہ اور بتائے جانے پر بھی سویکار نہیں کرتا اس جیو کا تو کیا ہوگا اس کو سویکار نہیں دیکھتا ہے تو اس کو ایسے گروہ اوشش ملتے اوشش ہی ملتے لیکن ہونا چاہیے اس کو پاترتہ اس کو اچھلتی پرنتی ہونا چاہیے کہ مجھے گروہ تو چھایا کی طرح میرے ساتھ ہی رہیں اور مجھے بتاتے ہی رہیں کہ تُو کتنا دشت ہے تُو کہ تُو کتنا چاہیے کھلا حرد ہے پوچھر من اور بتانے والے کے پرتی سدھوں جیسے ارانتوں جیسے اکار کی بھاونا یہ کون بول رہے ہیں کہ ساکشات میرے سامنے ارانت پرماتما بول گئے تو سادھاران پوروش سادھاران آتما نبھوٹی سمپن پوروش اتو آتما نبھوٹی بھی نہ ہو ایک بار تُو تُو بھی اس نے تمہیں جو بتایا ہے بھا یدھی نہیں بتایا جاتا اور تمہیں اس کا پتا نہیں چلتا تو تمہارا کتنا نقصان ہوتا اس کی کلپنا کر سکتے ہو جیسے کسی وقتی نے آپ کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو تم سے ایک لاکھ روپے کا ویوثائی کر رہا ہے یہ وقتی پورا ونچک اور دھوکھا دینے والا ہے یہ کسی نے آپ کے کان میں آ کر کہہ دیا اب آپ اس کا کتنا افکار نہیں مانو گی کہ آپ نے میرا میں کیا چکا ہوں بہت ادھک اپکار کیا اسی طرح ایسے پورشوں کا ملنا کہ جو ہم کو جو دوش ہمیں دکھتے نہیں ہوں اور ان کو جو بتا دیں اور ان کو ہم ریسے شویکار کر لیں کہ سمپون روپ سے سمپون روپ سے اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن میں ہی دوشی ہوں میرے سے برا جگت میں دوسرا نہیں ہے اتنا دوش کا درشن بھی ہو تو ایسا ہو اور اس دوش درشن کے بعد نردوش کا درشن بہت سرل ہو جاتا ہے تو دوش کو کون پسند کرے گا کون اچھا مانے گا دوش کو جانتے ہی اس کو چھٹ پٹاٹ ہوتی ہے گردیو یہ کیسے مٹے گا یہ دور کیسے ہوگا دور ہوگا ارثات میرا حدہ اس سے ٹوٹ گیا ہے جب سے آپ نے بتایا تب سے میرا حدہ اس سے ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا گا کیا ہوا بھید ویجیان ہوا اور چیتن نے پریے لگنے لگا یہ پدھتی ہے لیکن اب دو پرکار کی جیو ایک ایسے جیو کہ جن کو وہ بات کہی جائے کہنے والا وہ تو بڑے ہی تیشیتہ کی بھاو سے بڑے پریے اور مدھر وچن کہتا اسے کیا کوئی ایسی گرز ہے کہ وہ اپنی کشائے کو بڑھا کر اسے کہے گا اسے کیا کرے گا وہ تو سامان نریطی سے کہے گا دیکھو بھئی یہاں پیر مت رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں تم فسل جاؤ گے اور تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا وہ تو بہت ہی سرل اور سامان نبھاو سے کہتا اسی طرح گروہ بھی بڑے ہی سامنے بھاو سے ہمیں اپنے دوش اس لئے بتاتے ہیں کہ بیچارہ جیو نہ معلوم کہاں کہاں چکر کھائے گا نہ معلوم کس اٹوی میں جا کر فسے گا ایک کرونا کا سروت تو گروہوں کو سدا ہی بہتا رہتا اور اس سے پریریت ہو کر قداشت کوئی پاتر جیو ان کو دکھ جائے اتنے بھی بدھی گروہوں میں ہوتی ہے کہ یہ جیو پاتر ہے نہیں سمجھ سکتے اس کو اپنا ایک ہی بار میں سمجھ سکتے ایک ہی بار میں آپ مجھے کہیں کہ یہ کام آپ ٹھیک نہیں کرتے اچھا نہیں ہے تب میں اتینت ونم رہو کر آپ کو پرنام کر کے یہ کہوں کہ آپ نے مجھے مکتی لے دی کیونکہ یدیہ دوش رہتا تو میری مکتی تب تب رکی ہوئی تھی اس طرح اتینت ونم رہو کر اس اپراد کو دوش کو میں سویکار کروں سویکار کروں تب تو آپ نے سمجھ لیا کہ جیو پاتر ہے اور یدی میں اس میں یہ کہوں ایسا نہیں ہے صاحب اس کا کارن تو ایسا ہے اس طرح کی صفائیاں جب میں دینے لگوں تو آپ سمجھنے جاؤیں کہ یہ جیو کٹل ہے یہ باہر سے دیکھو کتنا سرلتہ سے جواب دے رہا ہے سرل دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کا جو کوٹل ہے وہ کتنا گہرا ہے کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے اور یدیہ بات میرے سمجھنے کی ہوتی تو میں اس کو کیوں کہتا کہ میں پہلے ہی سمجھ جاتا کہ یہ اللہ چاہ رہا ہے اور یہ اسے نہیں کر پا رہا ہے لیکن کر پانے کے لیے اس سکھ ہے تو یہ بات گروہ نہیں سمجھتے ہیں گروہ کیا پرور رکھ دیتے ہیں ہمارے سر پہ کہ تو تو ایک دم کھے پکشینی چڑ جا اور کیوں بیکار پاپڑ بیلتا ہے اتنی پاترتا جیو میں ہو نرم ہو نرم ایک دم گیلی مٹی جیسا جس میں جرہ بھی تھوڑی بھی ریت اور کنکر نہ ہو ایسا گیلی مٹی جیسا ہدے ہو اس میں کچھ بھی ڈالو تو وہ الگ کیسے ہو جائے گا تو چپک جائے گا اس طرح گروہ کا ملنا وہ ساکشات بھگوان سے ادھق ہے بھگوان تو کبھی کبھی ملتے ہیں اور بولیں نہ بولیں بھگوان تو ان کا تو بولنے کا یہ تین بار کا نکی ہے پھر کبھی کوئی اور آوے چکر بڑھتی آدھی تو بولیں اور گروہ تو کہتے ہیں آپ تو چھایا کی طرح میرے ساتھ رہیے میں تو انت گھنوں کی کھدان ہوں انت او گھنوں کی اس لئے مجھے بتائیے آپ اتنا لالائت اور اتنا اتسک جو جیو ہو وہ جیو پاتر ہے اور جو لڈو پکڑاتا ہے وہ ہے پاتر گروہ کو بھی لڈو پکڑاتا ہے کہ لوگے آپ نے بہت اچھا کیا اب آپ اسے جیم لینا میرے میں ہی نہیں آپ کہے جا رہے ہو بات بار میرے میں یہ بات ہے نہیں وہ تو ایسا ہوا تھا وہی دوسروں پر منہ اپنی ساری بات کو جب تک وہ پوری طرح دوسرے پر نہیں اتار دیتا اور گروہ کو کے سمند میں یہ وشوات نہیں کر لیتا کہ میں نے سمجھا دیا ان کو اچھی طرح تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں برمہ تھا یہ جس ششش ہے یہ تو سمجھ دار ہے ایسے ششش ہوتے ان کو سمجھانے لگتے اب جنوانی کیا کرے بتائی آپ یہ پرتیقش ہے یا نہیں جنوانی رو سنتے ہیں اور جنوانی نے کہا کہ پرتیق پدار اپنے بھاؤ کا کرتا ہوتا ہے کتنا چھپا ہے اس میں کیسا ترائیقالک ویدھان نیم ہے یہ بھارتی سمویدھان کی ایک ایسی دھارہ جس میں کبھی سنشودن نہیں ہو سکتا وہ کہہ دیا ہے اچارے نے اب اس میں کہا کون سی بات باقی رہ گئی متھیا درشن جیسا اپرادی بھاو یدی پیدا ہوا ہے تو اے بھاو یہ مت سوش نا کہ اس میں تھوڑا بھی عجیو متھیا ترکا پربھاو ہے اور اس کا نام مت لینا تو اس کا نام لینا بند کر دے جس سمیں تیرے بھی تر متھیا درشن اور اگیان کا بھاو ہو تو متھیا ترکا نام لینا بند کر دے عجیو جاگی آج تو یہ کارنکاری بھاو ہم بہت سیکھ گئے ہیں جھوٹے کہ جھوٹے کارنکاری بھاو دو برس سے کوئی سوادھے میں نہیں آیا ہوں اب اس کو کہا جائے کہ آپ نہیں آتے ہو اس اب مجھے بھکار آ گیا تھا کب آیا تھا اب یہ سبتہ پہلے آیا تھا میں دو برس ہی بات کہ یہ اتر نہیں جاتے بچاؤ نکالنے کے لئے گردیو کی انکوائیری تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ پولیس بھی کیا انکوائیری کرے گی سی آئیڈی کیونکہ وہ جانتے ہیں ان ساری ایک ایک چپے چپے کو سب سے پہلی ہے یہ بات یہ پرکرہ ایسا چل رہا ہے سب سے پہلا ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو بھلے ہی لیکن ویارث کا دوش ہو تو اسے ترنت سوکرتی دو یہ جنوانی پڑھنے کی پہلی پاترتہ ہے جیو پرش اور کٹھور حردے والا ہو کر بیٹھا رہے جنوانی سنیں اور گروہوں کو لڑڈو پکڑائے تو وہ تو بند کر دے جنوانی یہی زیادہ اچھا اور سننا ہی بند کر دے کیوں اسے تو رکھنا ہے سب تو اس کو کیا کرے گی جنوانی کبھی ہو جائے تو کبھی کان میں پڑھ جائے یہ اس طرح لے کر بیٹھا کبھی کان میں پڑھ جائے تو اس سے کیا ہوگا تیرے کان میں پڑھ جائے تیرے کیا ہونے والا کبھی کان میں پڑھ جائے کوئی ایسی پرتیق شاؤں میں بیٹھا رہتا اور یہ جو کان میں پڑھ رہا ہے ڈالا جا رہا ہے روز اس کا کیا ہوا ہاں پر پھر بھی کوئی کبھی آ جائے ایسا موقع کون سا موقع یہ موقع تو ہے یا بھی کل آنے والا ہے جسے بھاؤ ساگر کہتے ہیں کبھی اس پر بھی سوچا ہے کسے کہتے ہیں بھاؤ ساگر یہ کوئی پرشانت ماہ ساگر اور اٹلانٹک ماہ ساگر یہ ہیں یا بھاؤ ساگر اور کلپنا تو کر کہ تو یہاں سے نکل کر اس میں کہاں جا کر گرے گا کیا ہوگا تیرا کہاں گرے گا تو یہ بتا بھاؤ ساگر تو لوگ ویپی ہے وہ یہ یہاں بھی بھاؤ ساگر ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اس بھاؤ ساگر میں پانی نہیں ہے بینہ پانی والا بھاؤ ساگر ہے پانی والا بھاؤ ساگر کان رہتا ہے نقشے مخشے گئے ساگر تو بھاؤ ساگر کون سا نقشے اشوک دیکھے ہیں نقشے گشو کے ہم نے تو دیکھے ہیں پر ہم نے تو بھاؤ ساگر دیکھا نہیں اسے دنہ پانی کا بھاؤ ساگر اس سب جگہ یہاں بھی ہے اس ہال میں بھی سو ادی ہے بھاؤ میں اس میں کہاں جا کر گرے گا کچھ ہے ٹھکا نا ایک چھوٹی سی پکڈنڈی اور ادھر اٹوی اور ادھر گنگا گرے گا تو کیا ہوگا اس کا کچھ کہہ سکتا کوئی اس کا نام ہے بھاؤ ساگر کہاں جا کر گرے گا کیا ہوگا اور پھر یہ امول یہ پریائے ملے گی اس کا تو اسے کلپنا بھی نہیں کرنا چاہ کیونکہ اس کا تو تھوڑا بھی رین اس نے نہیں چکایا تھوڑا بھی اوپیوگ اس پریائے کا اس نے نہیں کیا اس میں جو انوپم اپلبدیاں تھی ان کو تو اس نے گھاسلے ڈال کر آگ لگا دی اب اس کے پاس بچا کیا ہے انوپم اپلبدیوں کا تو اپیوگ کبھی کیا نہیں انوپم اپلبدی تھی اس کا من اور اس سے اتپن ہونے والا گیان وہ انوپم اپلبدی تھی اس کو تو آگ لگائی کیونکہ اس گیان سے تو سارے دوشوں کو انکار کرتا سارے اوگنوں کو اپنی شان پتشتھا اور عزت مانتا باہر کی پتشتھا کا اتنا خیال کہ اپنے ان اوگنوں کو پرگٹ ہی نہ کرنا چاہے کسی کے سامنے کتنا پاپی مہا پاپی جی ہے پاکھن جو اپنا ہتیشی ہے پرم ہتیشی اس کے سامنے تو پرگٹ کر اور تو پرگٹ نہیں کرتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے تو اس کو سویکار تو کر ایک بات ردہ سے سویکار کر اور یہ بول بھوش میں نہیں ہوگا گردی ویسا کیونکہ اس میں کیا خاص بات ہے یہ میرے ہاتھ میں بچھو آگیا ہے اب اس بچھو کو میں پکڑ کر مٹھی اور کسکے بند کروں آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ تو یہ چھوڑتا ہوں اب بھوش میں نہیں آئے چھوٹے سے چھوٹا دورگون ایک پریائے دھرم ہوتا ہے جس سے وہ بچے نہیں سکتا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو گیان کے بل سے پریائے دھرم کو سماپت کر دے جس تیرینچ پریائے میں گیان کے بل سے سویکار کرتا ہے میں تیرینچ نہیں لیکن کھانا تو نہیں چھوڑتا کھانا چھوڑاتے کیوں اس میں تو ویاکولتا پوروک جیون کا انت ہوتا تو ایسا کریں گے گروہ جس میں یہ ویاکولتا سے مرے اور روتا پھرے لیکن کچھ پریائے دھرم ایسے ہوتے ہیں جو پریائے کے ساتھ یہ ویچار آتے ہیں لیکن ان کو سنسکار کہتے ہیں پورو سنسکار ان سنسکاروں کا گیان کے بل سے یہ سمول ستیا ناش کر دیتا ستری ہو کہ کون ستری میں ستری نہیں میں بالک نہیں میں بردھ نہیں میں نارکی نہیں نرک میں سمیق دشن کیسے ہوتا میں نارکی ہوں تو نارکی نہیں ہے نہیں ہے ہے دکھتا ہے باہر سے باہر دکھتا ہے ہے ہی نہیں کوئی چار گتی والا کوئی جیو ہے ہی نہیں جیو کے گتی کا کیا کام ہے ایسا نرم پرنامی اور ویوے کی کٹھور پرنامی بھی ایسا کہ اس کو کہا جائے کہ ان کے سامنے تو نملو کہ نہیں میں نہیں اتنے کٹھور تم بہت نرم دکھائی دیتے ہو اتنے کٹھور ہو کہ ہاں موم سے بھی ادھک نرم اور پاشان سے بھی ادھک کٹھور ایسی ہماری شدہ کا بل اتنا ہوتا ہے ایک ستتے بہت کو کہا جائے تھوڑی سی جھوٹ بول دو اس کیا ہے ماں تھوڑی سی بول دو بلکل نہیں ہوگا تھوڑا بھی نہیں ہوگا اور سامنے کریائیں اس کے جیون کی چلتی رہتی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلتی ہیں یہ بھی چیتنے کے دوش تو ہیں لیکن وہ سی دوش ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جیو ادھک آکولت ہو جاتا ہے لیکن ایسے دوش یہ تتکال چھوڑنے لائق ہیں اور جو ہماری انبوتی میں بادک ہیں ان کو تو اسی سمائے جیسے ہم سرب سے ڈڑتے ہیں اس طرح ڈر کر چھوڑ دینا تب جیو پاتر ہوتا ہے اسے انبوتی ہو جائے ایسی کوئی گارنٹی لیکن اس کے لئے اچھلتا ہو اس کا لقش کیول ہو تو اوش اوش اس چیتنے کی آنند میں انبوتی کر لیتا ہے وہاں جانے میں کسنا سمائے لگتا ہے دوری کبھی فیصلہ ہو جائے ختم ہو جائے دوری وہاں جانے میں اس کا انتوائی حصہ اصلی ویجیا نگر جانے میں اب نقلی ویجیا نگر جانے میں تو ٹائم لگی لگی سب طرح سے سرل ہے سب طرح سے جانے میں سرل آنے میں سرل بھوگنے میں سرل انت کال تک اسی میں وہی ہمارا آواز آوازی یوجنا وہ ہے آوازی یوجنا اسلی کونسا الورٹمنٹ ہوا کوئی نمبر عمر معلوم ہے اتنا اتنا اچھلتا کلیجہ اس چیتنے کے پرتی ہو جس میں کرم پرکرتی سے لگا کر سر وشو کے ایک ابی بھاگ پرتی چھید کا دی پرویش نہیں ہوتا میری مورخ تا کتنی رہی دکھائی دیئے گیان میں ماں ایسا لیا کہ یہ تو سب بیتر دس گئے میرے بیتر ہی آ گئے میرے ساتھ سب ایک میک ہو گئے پیان یہ سمجھ نہ چاہیے کہ متھ اتوازی کرم کی پرکرتیاں پودگل دروی کے پرمان ہیں پرکاش کا اسے کچھ نہیں بگڑتا دیکھ اور اور پریہ ورن تو گندہ ہوا پھر پریہ ورن میں پرکاش بھی ہے پرکاش کو جہر ور لگا نہیں لگا جہر سمجھ 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 ہو جائے اس طرح پرکاش کو جان جوتی کو جان پرکاش کو کبھی کوئی پرہ وش کا ہوتا ہی نہیں ہے ایک بار ایسا وچار کرے کسی رشی کا وردان مل جائے تب تو جی اچھل جاتا میرے کو وردان ہے میں نہیں مرتا ہوں کوئی پرمان میں کرتا ہوں سب جگہ یہاں رشی کا وردان ہے اس پر وشواس کون سا رشی کا وردان کل مر مر جائیں گے رات دن مرتے بھی دیکھتے ہیں لیکن یہی سب سے بڑی تیری دکت ہے مرتا کون ہے اور تو مانتا کس کو ساکشات ہاتھوں سے لے گیا جلایا سب کچھ ہوا ٹھیک ہے تو مانا کس کو مرا ہوا جو مرا ہی نہیں ہے اس کو مانتا ہے ایسا تت تو عشو میں کہیں جی اس لئے کیا کہا اس کو پرمارت تتو ہے یہ پرمارت مانت پرم ارث جیسا 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 دیکھا جائے ایسا میرا تتو ترہ ترہ سے رشار کر لے جیسے اور وستوں پر کرتا جیسا کسی چیز پر موتی کار خرید تو سچے ہیں جھوٹے ہیں پہلی بات تو یہ پھر اس کے بعد گول ہے یا نہیں پانی ہے یا نہیں یہ سچے ہیں کہ بسرہ کی کھاڑی کے بے آف بسکے کے ہنگ نہیں یہ نیچورل ہیں کلچر ہیں یہ سب دیکھتا ہے کئی بھاو ہوئے نہیں ہوئے کئی باتیں ہوئی اس طرح آتما کو بھی دیکھے کہ آتما کہا تو ایسا جاتا ہے لیکن اس میں وششتہ ہی کیا کیا ہیں وششتہ ان سے جب وستوں کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی مہمہ بڑھ جاتی ہے تو گذب ہے ایسا تو تتو ہم نے وشو جیسا سمردی شالی جیسا نیرابد جس میں وپتی کا پرویش نہیں جیسا وجر تتو اور صدا ہی سکھ سے اور جیان سے بھرا ہوا ایسا انت ویبھاو شالی تتو وہ کیول میں ہوں اس میں تو اچھل پڑے آسمان میں اس کے دردی پیڑ نہیں کون ہوتا بھاگی پھوٹا کون ہوتا کسی کہتے ہیں بھاگی پھوٹا جس کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی جب بھاگی کو روتا ہے پھوڑتا ہے میرے پاس کیا تیرے پاس ہیرا ہے پانچ لاک روپے یہ ہیرا ہے گئی یہ کنکر لاؤ مجھے چنے دے دو ایک سوگرام کوڑیوں کے بھاو آتما بکا ہے تو اس کے اپیوگ کی ایسی سچتا ہے پودگلی کرم کا اودھے ہونے پر اس کے اودھے کا جو سواد آوے اس کے آکار اپیوگ ہو جاتا ہے اور یہ کمرہ لال لال دکھائی دے تو دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا ہوا وہ لالائی کمرے میں ایک میں ایک ہو گئی نہیں ہو کمرہ لال نہیں ہوا ہوا اور نہیں ہوا تو کیا ہوا ہوا نہیں ہوا کہ بھیج میں کیا ہے ہوا تو کہا جاتا ہے لیکن ہوا بلکل نہیں ہوا تو کہا جاتا ہے لیکن ہوا بلکل نہیں ایسی یہاں ہوتا ہے کہ اس کے ادھے کا جو سواد آوے اس کے ادھے کا جو سواد ابھی آیا نہیں موں میں اس کا جو سواد کیسا سواد ہوتا ہے درشن مونی کا ٹھیک مدیرہ جیسا وہ جو سواد ہے وہ سواد گیان میں جانا جاتا ہے کیونکہ گیان میں جاننے کی ایسی ہی گزب طاقت ہے سواد باہر پدارت باہر اس کا پرنمن باہر اس کا سواد باہر سواد میں نہیں کیا سواد کیا ہوتا ہے روزانہ بھات بناتے ہو کھیر بناتے ہو اور بناتے ہو سٹو پر چڑھی ہے سواد جاننے میں آتا نہیں کھا لیا جاننے میں آتا نہیں آتا ہے بہت اچھی بن گئی بہت بڑیہ بن گئی جاننے میں نہیں آتا موہ میں تو نہیں آئی اس طرح اس پدگل کرم میں موہ میں نہیں آتا کبھی پدگل کرم آتما میں کبھی نہیں آتا اس پدگل گئی بھات بن گئے یہ سب کیا ہے وپاک ہے نہیں ان کا وپاک میں کیا ہے وپاک کس کو کہتے ہیں وپاک میں پکنا وی پاک وشش پاک پری پکو اس کا نام پکنا سب میں پری پاک ہوتا نہیں گیوں کا آٹا پھر اس کی روٹی بنتی یہ کیا ہوا وپاک پری پاک یہ سب جاننے میں نہیں آتا آتا ہے جاننے جاننے میں آیا اس کا سواد لیکن اس کے سواد کے ساتھ یہ ایک میں ایک نہیں ہوتا کیونکہ وہ پدات بالکل نیارہ ہے ایسا نیارہ ہے کہ وہ اور اس کا سواد اسی کے پاس رہتا ہے سواد گیان کو بھید کر گیان کے بھیتر نہیں آتا جاننے میں آتا ہے پر سواد نہیں آتا نہیں اس میں ہی مشکل ہے ارے آپ کے یہاں جا کر کٹکی دیکھی تو کٹکی دیکھی تو موں کڑوا ہو گیا دیکھنے ماتر اور مرچی دیکھی آنکھیں جلنے لگی تو کیا ہو دیکھی نہیں دیکھی سب دیکھی اس طرف اس کا سواد اسی کے پاس رہا کرم پرکرتی کے سواد کرم پرکرتی کے ساتھ رہا اور ساری جنوانی بری آتما کرم کے پھل کو بھوکتا ہے وہ نہیں ہے بات اس کو الگ رکھو اس کو چرچہ مت کر ہو بھی وہ مرے ہوں کی لسٹہ ہے وہ ابھی شادی ہو رہی ہے وہ چرچہ پھر بات میں کر چکے ہم چرچہ پہلے یہ چرچہ بات کی ہے یہ پرم ادھیا کی چرچہ ہے یہ ستھل ستھل مارمک ستھل کہاں آتما رپڑتا ہے کہاں پی رپڑتا ہے کہاں پی ٹوٹتا ہے جو کرم پرکرتیاں ہیں ان کا سواد ان کی ساتھ کڑوا ہو میٹھا ہو ساتھ کا سواد میٹھا ہوتا ہے اور ساتھ کا سواد کڑوا ہوتا ہے اور اس موہ کا سواد نشیلا یہ الگ الگ سواد نہیں ہوتی پزار تو بوتل دور رکھی ہو مدیرہ کی تو یہ جانتے ہیں ہم کہ اس کا سواد نشیلا ہے لیکن یہ میرے پینے لائق نہیں ہے ایسا بھدر پروش جانتا ہے اسی طرح یہاں وہ سواد جاننے میں آتا ہے تو اس کے آکار اپیو گھو موسیقی موسیقی